دوستو اگر آپ بھی روحی شرما ایم از دونی کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو نیوزیلینڈ کو ہارا کر پاکستان کو ہارا ہوا میچ جتا کر مین آف دا میچ بنے فکر سمان نے بھارت کے لیے جیشری رام بول کر کچھ جیسا گہ دیا کے سن کر شہد آپ بھی انہیں سلام کر جائیں گے کیا بولا یہ کھلاڑی دوستو مانتوں میچ بن کر بھارت کے لیے ان کے بین کا پورا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے اگر سیمی فائنل میں بھارت اور پاکستان کی ٹیم ہم نے سامنے آئی تو اسے کون جیتے گا بھارت یا پاکستان نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو ورلکپ دوزر تیس کا سب سے رومانچک مقابلہ قسمتیں پلٹنے والا مقابلہ کھیلا گیا نیوزیلینڈ اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ میں کہنے کو یہ ورلکپ دوزر تیس کا پہنتے سوہ مقابلہ تھا دوستو اور جیسے ہی میش شروع ہوا ویسے ہی پاکستان کی ٹیم کا کال بھی شروع ہو گیا وہ لوگ ٹوس جیت کر بھی دوستو پچھڑ رہے تھے کیونکہ باورنے کے اندبازی چنی تھی اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بلے بازوں نے دوستو پاکستان کو اس قدر پیٹا نہ کہ مانو کوئی پرکٹس مقابلہ چل رہا ہو آپ اسی بات کو سن لیجئے رچین رویندر 108 رن ویلیمسن پر 95 رن ڈیرل میشل 29 تو وہیں چیپمن کے 49 اور 41 رن گلین فلیپس کے تھے اب اتنی دھاکڑ پاریاں ہوں گی تو 400 رن تو سکور بورڈ پر بنیں گے ہی نہ دوستو 401 رن بن چکے تھے پاکستان کو 402 رن چاہیے تھے جو کہ نیکسٹو ایمپاسیبل لگ رہے تھے لیکن دوستو پاکستان کے پاس کچھ اور اچھا ہو نہ ہو لیکن ان کی قسمت ہمیشہ ایسے وقت پر ان کا ساتھ ضرور دے جاتی ہے اب اسے قسمت کہیے یا فقر زمان کی تابر توڑ پاری جس نے اس میچ کو پاکستان کی چھولی میں لاکر رکھ دیا دوستو فقر زمان نے آج واقعی میں محنت کری اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹی ٹوینٹی امداز میں شتک جڑ گیا یہ بلے باز آپ نے صحیح سنا دوستو آپ کو بتا دے کہ فقر زمان نے اپنی ٹیم کے لیے 81 گیندوں میں 11 چھکے لگائے 8 چوکے جڑے اور 126 رن بنا دیئے تھے ادھر پیابر آزم بھی 63 گیندوں میں 6 چوکے دو چھکے ٹھوک کر پورے چینسر رن بنا چکے تھے مطلب کی ذرا سوچیں اتنی تاپڑ توڑ شروعات ہوگی تو 400 بھی چیز ہونے کے لائک لگے گا ہی لیکن بارش کا مقصد تھا پاکستان کو پہلے ہی جتانے کا دوستو فقر زمان اور بابر آزم کو اس کے آگے کی محنت کرنی ہی نہیں پڑی کیونکہ ڈی ایل ایس میتھل لگ چکا تھا اور ڈکوٹ لوید نیم کے انسار دوستو ہر ایک اینگل سے ہر ایک پیرامیٹر سے پاکستان کی ٹیم اوپر پڑ رہی تھی نیوزیلینڈ کے جس کے چلتے بھاری بارش ہوئی اور مقابلے کو پاکستان کے فیور میں بند کر دیا گیا یعنی کہ پاکستان کو ویجیتہ گوشت کیا گیا اور دوستو جیت کے بعد من او دو میچ بھی فقر زمان بنے اور جاتے جاتے بھارت کے لئے کچھ ایسا کہہ گا ہی کہ شاید آپ بھی سن کر انہیں سلام کر جائیں گے دوستو آپ کو بتا دے کہ ہائی ایس رن سکورر اس میچ میں فقر زمان جو کہ پاکستان کی طرف سے تھی انہوں نے اپنے بیان میں بھارت کے لئے کہا یہ جیت وقعی میں یاد رہے گی پاکستان کی ٹیم کو ہارتا وہ دیکھ کر ہر کسی نے ہماری بیزتی کری ہمیں ناکارہ بتایا لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ بیک اینڈ پر ہم پوری محنت کر رہے تھے کوشش کر رہے تھے کہ کیسے ایک مقابلے کو جیت کر ورپسی کی جائے اور سچ بتاؤں تو آج کے مقابلے کو جیتنے کے لئے ہم ہر ایک اس حد کو پار کرنے کے لئے تیار تھے جو ہمیں کیسے بھی کر کے جیت دلا دے اس لئے تابرتوڑ شروعات کری اور قسمت کا ساتھ ملا جس کے چلتے 126 رنڈ بن گئے اور ہم ڈی ایل ایس میتھڈ کے تحت جیت گئے لیکن آپ کو ایک لاز کی بات بتانا چاہوں گا اس پورے ٹورنمنٹ میں جہاں ہر کسی نے ہمیں ہیٹ کیا ہمارے اپنے فینس نے ہمیں دھوکہ دیا تو وہیں بھارتی فینس ہمیں لگاتا ہے سمرتن کر رہے تھے ہمارا سبورٹ کرنے آتے تھے پروچائد کرنے آتے تھے ہماری آر پر اور بھارتی کھلاڑیوں نے تو باقی میں سجیشنز دے دے کر ہمارے کو بہت زیادہ موٹیویشن دیا جس قدم پر ہم اس ورلڈ کپ میں اب تک ٹکے بھی رہے ہیں پوری امید ہے کہ آگے بھی ڈٹ کر کھیلیں گے اور بھارتی فینس کے لئے جیشنز رام کے نارے لگا کر کے وہ یہی کہنا چاہوں گا کہ آگے چل کر آپ کو بھارت پاکستان کا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا چنتہ مت کیجئے گا اور ہم اس میں بھی اچھا کریں گے دوستو فکر زمان نے باتیں تو بہت اچھی کہی لیکن بھارت پاکستان میچ کے والی بات جو تھی اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کون جیتے گا اس بار بھارت پاک ہوگا نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں لیکن اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تنہیواد